اسلام علیکم میں یوٹی فیملی ویلکم ٹو این ایڈر ویڈیو آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے آج کی جو ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں وہ ہے جس زبردست اور مسالے دار سی چکن بریانی کی ایک کیجی چکن بریانی کی یہ بلکل پرفیکٹ ریسپی ہے تو اس کو ٹرائے کرنا آپ کا لازمی بندہ ہے جلدی سے آپ اس ریسپی کو بنائے اپنی فیملی کے ساتھ انجوائے کریں چینل پر اگر آپ میرے نیو ہے تو جلدی سے جا کے سبسکرائب کرلیں بیل نوٹفیکیشن کو آن کر کے آل پر کلک کرنا نہیں بھولیے گا چلے جی سٹارٹ کریں گے آج کی ریسپی اس کے لیے جی میں نے ایک بڑے سائز کی پتیلہ لے لیا ہے اس میں ہاف کپ آئل شامل کیا ہے جیسے ہی آئل گرم ہو جائے گا تو تین میں نے میڈیم سائز کی پیاس لیتی انہیں بریق سلائس میں کٹ کیا اور آئل میں شامل کر دیا ہے اب ہم نے اسے آئل میں اتنا فرائی کرنا ہے کہ اس کا جو کلر ہے لائٹ براؤنزہ ہو جائے لو تو میڈیم فلیم پر ہم اس کو فرائی کریں گے تقریباً تین ٹو ایٹ منٹس لے لیتی ہے یہ اتنا فرائی ہونے میں جی تو ٹین منٹس ہو گئے ہیں پیاس ہماری ہلکی سے فرائی ہو گئی تھی تو فور ٹیبل سپون میں نے اس کے اندر شامل کیا ہے لسن ادرک کا پیس اب اس کو بھی ہم نے پیاس کے ساتھ دو سے تین منٹس کے لیے اچھے سے جو ہے فرائی کر لینا ہے جی تو جیسے ہی لسن ادرک فرائی ہو گیا تھا اب ہم نے اس کے اندر شامل کرنا ہے چکن جو کہ میں نے لیا ہے ایک کے جی ایک کے جی کے قریب چکن لیا ہے اس کو ہم نے اتنا پکانا ہے کہ اس کا کلر چینج ہو جائے اور چکن کی جو بوٹیاں ہیں اس کا سائز آپ نے بڑا رگنا ہے چلیں جی چکن بھی ہم نے اچھے سے جو اس کے اندر پکایا تھا اس کا کلر جو ہے تھوڑا چینج ہو گیا ہے اب ہم نے اس کے اندر سائز شامل کرنی ہے سب سے پہلے ہم نے اس کے اندر شامل کیا ہے نمک 1 ٹی بل سپون پھر ہم اس کے اندر شامل کریں گے لار مرچوں کا پاورڈر 1 ٹی سپون حلدی پاورڈر شامل کریں گے 1 ٹی سپون دنیا پاورڈر ہم نے شامل کرنا ہے اس کے اندر 1 ٹی بل سپون گرم مسالہ پاورڈر شامل کریں گے 1 ٹی سپون پھر آپ نے اس کے اندر شامل کرنا ہے بریانی مسالے کا پیکٹ کسی بھی اچھے برینڈ کا بریانی مسالہ آپ اس کے اندر شامل کر سکتے ہیں جو آپ کے پاس ایزیلی اویلیبل ہو اچھے سے جی اب مسالوں کو ہم نے اس کے اندر مکس کر لینا ہے اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں فرسٹ ریموچ کر رہے ہیں تو جاگے جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں چلے جی مسالے اس میں مکس ہو گئے تھے پھر ہم نے اس کے اندر شامل کیا ہے دہی ڈیڑھ کپ کے قریب میں نے دہی لیا تھا اچھے سے میں نے اس کے اندر اس کو شامل کر دیا ہے پینٹ کی شامل کیجئے گا اب آپ نے اسے مکس کرنا ہے اور اس کے اندر آپ کو مزید پانی ایٹ کرنے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے چکن بریانی میں پانی مت ایٹ کیا کریں برنا اس کو ڈرائے کرنا مشکل ہو جاتا ہے اور چکن ہمارا بہت زیادہ گل جاتا ہے سمپلی اب آپ نے اس کو کور کر دینا ہے 30 منٹس کے لئے لو ٹو میڈیم فلیم پر جی تو 30 منٹس ہو گئے ہیں چکن ہمارا اچھے سے گل چکا ہے یہ دیکھیں جی اس کا مسالہ بھی تیار ہو گیا ہے مسالہ کی کونٹیٹیز میں اتنی زیادہ نہیں ہوتی ہے کیونکہ اس کا مسالہ جتنا تھک ہوتا ہے بریانی اتنی اچھی بنتی ہے اب اس کے اوپر ہم نے لیئرز میں جو ہے یہ ٹیمارٹر ڈال دینا ہے دو ٹیمارٹر لینا ہے انہیں آپ نے اس طرح گول سلائس میں کٹ کر لینا ہے سمپلی اب ہم نے اس کے اوپر ٹیمارٹر ڈال دینا ہے ایک آپ نے لیمن لینا ہے اسے اس طرح سلائس میں کٹ کرے اور اس کو بھی آپ نے جو ہے اس کے اوپر اس طریقے سے پھیلا کر ڈال دینا ہے پھر آپ نے ساف سے آٹھ ادد ہری مرچے لینی ہے اسے بھی آپ نے اس میں شامل کر دینا ہے مزید اس کو کٹ کرنے کی ضرورت بلکل بھی نہیں ہے پھر اس کے اندر میں نے جو ہے 7 سے 8 آلو بخارے لیے ہیں آلو بخارہ میں نے یہاں پہ بلیک کلر کا استعمال کیا آپ چاہے تو براؤن والا بھی استعمال کر سکتے ہیں 4 ٹیپل سپون کی قریب آپ نے چوب کیا وہاں دھنیا شامل کرنا ہے 4 ٹیپل سپون ہی پودینہ اس سے بہت اچھی خوشبو آتی ہے اور فلیور آ جاتا ہے چلے جب ہم اس کو کور کریں گے 5 منٹس کے لئے لو فلیم پر منٹس کے اندر بریانی کا مسالہ ہمارا بلکل ریڈی ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے جی چامل کو بوائل کرنا ہے اس کے لئے جی آپ نے یہ گرم مسالے اس میں شامل کرنا ہے جس میں دارجینی کا ٹکرا ہے پانچ عزت لونگے ہیں دو بادیان کے پور اور پندرہ سے بیس دانے آپ نے ڈانے ہیں ثابت کالی مرچ کے دس چمچ آپ نے اس کے اندر شامل کرنا ہے نمک کے اچھے سیسے پانی میں آپ نے بوائل کر لینا ہے پانی کی کونٹیٹی آپ نے ہمیشہ چامل سے ڈبل لینی ہے سمپلی اب ہم اس کو کور کر دیں گے اس کے اندر بوائل آجائے جی تو دس منٹ لگے ہیں اس کے اندر بوائل آگیا ہے فلیم کو یہاں پر ہم نے ہائی رکھا تھا اس لئے جلدی بوائل آگیا پانی کے اندر سمپلی اب آپ نے اس کے اندر رائس شامل کر دینا ہے یہاں پر جو میں نے رائس کے استعمال کیا ہے وہ ہے جی باسمتی رائس اس کو میں نے جسٹ جو ہے سیون منٹس کے لئے بھی گویا تھا پانی میں اب ہم نے جی اسے اُبلتے پانی میں شامل کیا ہے اور جی تقریباً ایٹ ٹو ٹین منٹس میں نے رکھا تھا اس کے اندر اچھے سے بوائل آگیا تھا رائس ہمارے پرفیکٹلی بوائل ہو گئے ہیں سمپلی اب آپ نے اس کے پانی کو ویسٹ کر دینا ہے اور رائس الائدہ کر لینا ہے جی تو اب ہم نے جی بریانی کی تیہ لگانی ہے اس کے لئے جی ہم نے بریانی کا مسالہ تیار کیا تھا اس کو ہم نے ہاف کر لینا ہے کیونکہ ہم نے اس کے اندر چاملوں کی دو تیہ لگانی ہے تو ہاف پونٹیٹی جو ہے سالن کی میں نے اس میں سے نکال لی ہے جی تو ہاف سالن میں نے اس کے اندر رہنے دیا ہے تاکہ اس کو ہم نیچے اچھے سے پھیلا دیں اب اس کے اوپر جی آپ نے رائس شامل کرنے ہیں ہاف رائس میں نے اس کے اوپر شامل کیا ہے اس کو ہم اچھے سے پھیلائیں گے جی تو رائس کی لئے ہم نے لگا دی ہے سمپلی آپ نے اس کے اوپر جو ہرا دنیا تھوڑا سا شامل کرنے ہے تھوڑا سا پودینہ اور جو باقی سالن رہ گیا تھا وہ ہم اس کے اوپر پھیلا کر ڈالیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا مسالہ کتنا ٹھیک ہے تو آپ نے اس بات کا دھیان رکھنا ہے جی تو یہ دیکھیں جی اچھے سے پھیلا کر میں نے اسے ڈال دیا ہے چاروں طرف تھوڑا سا چٹکی پر آپ نے اس میں شامل کر دینا ہے زردے کا رنگ پھر باقی جو رائس تھے وہ ہم نے اس کے اوپر شامل کرنے ہے جی تو رائس کی لئے ہم نے اس پہ اچھے سے پھیلا دی ہے سمپلی اب آپ نے اس کے اوپر شامل کرنا ہے جی بریانی ایسنس اگر آپ کے پاس اویلیبل ہے دن آپ نے اس کے اوپر تھوڑے سے رکھنے ہے ٹی مارٹر کے سلائسز تھوڑے سے لیمن کے سلائسز رکھیں گے ہر ادنی اور بدینہ تھوڑا تھوڑا سا آپ اس کے اوپر ڈال دیں تقریباً 1-2 ٹیبل سپون کے قریب پھر زردے کا رنگ آپ نے اس کے اوپر شامل کرنا ہے 140 سپون آپ چاہے تو پانی مہل کر کے بھی شامل کر سکتے ہیں یہاں آپ نے اس کو دم دے دینا ہے لو فلیم پر تقریباً 30 منٹس کے لیے جی تو 30 منٹس ہو گئے ہیں یہی بریانی ہماری ہو گئی ہے بلکل ریڈی بریانی کی رائز کو یہاں پر ہم نے مکس کر لینا ہے اچھا میں جو دے ہمیشہ ہاف رائز مکس کرتی ہوں اور ہاف ایسے ہی رہنے دیتی ہوں آپ چاہے تو سارے کے سارے ایک ساتھ مکس کر سکتے ہیں جی تو دیکھ سکتے ہیں جی بریانی ہماری کتنی زبردست ونی ہے بہت خوبصورت کلر آیا ہے زبردست سے خوشبو آ رہی ہے اب ٹائم آگیا جی اس کو ڈیش اوٹ کرنے کا تو تیار ہے ہماری آج ہی زبردست ری ریسیپی چکن بریانی کی آپ بھی اس کو لازمی ٹرائی کیجئے گا مجھے فیڈبیک دیجئے گا ریسیپی پسند آتی ہے تو لائک کرنا کومنٹ کرنا نہ بھولا کریں تو بس جا کر آپ بھی اس ریسیپی کو ٹرائے کریں اور مجھے فیڈبیک دیں انشاءاللہ تالہ اسی طرح کی نیو ریسیپی کے ساتھ دوبارہ ملیں گے اللہ حافظ